اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں ڈاکٹر سید دانی شاہ آپ کے خیلد میں حاضر ہوں اور میں اپنے چینل ڈاکٹر محمد دانی شاہ میں جس میں میں ہومیپیٹک ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں آج میں سرفیس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ ایسی ڈیزیز ہے جو اگر کسی کو لگ جائے تو یہ پانچ سال چھ سال دس سال بارہ سال پندرہ سال پچیس سال تیس سال یا لائف ٹیم چلتی ہے اور اس ڈیزیز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ممکن ہے بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں مختلف دوائے آدھیات یوز کرتے ہیں اپنے مطلب جہاں پر سرفیس ہو جاتا ہے وہاں پر کچھ لیپ وغیرہ کر استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے یہ بیماری دب جاتی ہے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے آج میں سرفیس کا پراپر ٹریٹمنٹ آپ کو بتاؤں گا لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو بیماری ہے یہ لانگ ٹرم چلتی ہے ٹھیک ہے اس کے حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور میں نے الحمدللہ اپنے پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ اس کا دیا بھی ہے جس کا پروف میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گا جس پیشنٹس کے میں نے ٹریٹمنٹ کیا ان میں سے ایک کی جو ہے وہ پچھر وغیرہ میں نے لے لی تھی پہلے بھی جب سرفیس تھا اور اس کے بعد بھی تو آئیے وہ بھی میں آپ کو شو کرتا چلوں گا اور تھوڑا دھیان سے پوری جو ہے ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا کیونکہ آپ اس کے پر کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا چلیے شروع کرتے ہیں بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کچھ ایسے سکن ریزز ہوتی ہیں جو لانگ ٹائم چلتی ہے میں نے آپ کو بتایا اور سرسز بھی اس میں سے ایک ہے سرسز بہت لانگ ٹائم چلتی ہے اور جتنی لانگ ٹائم آپ کو ہوگی اندر جتنی پرابلم ہوگی اس کا ٹریٹمنٹ بھی اتنا ہی لیند ہی ہو جاتے کیونکہ سرسز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا لیند ہی ہوتا ہے اور پیشنٹ جو کیا کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ تھوڑا سا نرویس ہو جاتے ہیں یا جو ہے وہ نہ امید ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس سے ہمیں کوئی افاقہ نہیں ہے کوئی مطلب ہمارے کیا کرتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا اور کبھی کبھی ہم لوگ جو سرفیس کے اوپر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دوسری عدیات کا جو وہ اندر بیماری کو دبا دیتی ہیں لیکن جیسی آپ ہومیو ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں تو آپ کی بیماری اندر سے نکلنا شروع ہوتی ہے جس کے ویسے وہ پھیل جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید رییکشن ہو رہا ہے شاید ہماری بیماری اور زیادہ بڑھ رہی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ نے اس عدیات کھا کے انگلیش اور آپ نے جو لے پکر لگا کے کوئی چیزیں لگا کے اس کو دبایا تھا اندر تو وہ بیماری اندر سے آپ کی نکل رہی ہے آپ کی صفائی ہو رہی ہے تو اس سرفیس کے پیور ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہومیو ٹھیک مہنے ہندیڈ پرسن ایٹھنٹک ہے آپ کی بیماری سے پرابلم سے آپ کی زندگی بار جان چھٹ جائے گی ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو وہ پیشنٹ کی پیچر شو کروا دیتا ہوں جو تقریبا ہمارے پاس جو ہے وہ بارہ اگست دو ہزار بیس میں آئے تھے اس کی پیچر دیکھیں دیکھیں ان کے پیٹ کی اوپر کتنی پرابلمز ہے یعنی کتنا سا پھیلا ہوا یہ چیز یہ بیماری کتنی پھیلی ہوئی ہے اسی طریقے سے اگر آپ ان کی کمر کو لیں گے تو ان کی کمر پر بھی جو ہے وہ کہیں پر بھی آپ کو ایسی جگہ نہ ہو جائیے نہ ہو ٹھیک ہے یہ پوری کمر پر بھی پھیلی ہوئی ہے اسی طرقے سے آپ ان کے بازو لے لیں پورے ہاتھ پر ان کی یہ چیز پھیلی ہوئی ہے اور اب میں اپنے تانگوں پر بھی ان کی جو یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے ان کا فیس میں شو نہیں کرنا کیونکہ ظاہری بات ان کی پرکسنل چیز ہے تو وہ ایک جو ہے وہ غلط بات ہو جائے گی ہے بھی ان کی پرمیشن سے میں نے شو کیا ہے جو ان کے پاس اویلبل تھی خود کے پاس تو ان سے میں نے ارینج کر کے تو میں نے یہ چیز بنائی آپ کے سامنے ہی تاکہ آپ لوگوں کو اس کا پروف دے سکویں ہومیپیتھک ایک ایسا ٹویٹمنٹ ہے جس میں ہر بیماری کا الحمدللہ علاج ممکن ہوتا ہے خواہ آپ کا فلیکچر ہو جائے آپ کی ہڈی دوبارہ سے جڑ جاتی ہے اور آپ ایزلی کوئی بھی ورک کر سکتے ہیں خواہ کوئی بھی ایسی پرابلم ہو کڈنی سٹون ہو ڈال بیڈر سٹون ہو گیا آپ کا اسکن ڈیسٹ سے جو بھی پرابلم ہے ان کا سب کا ٹویٹمنٹ ہے ہاں اسکن پرابلم میں جیسے میں نے آپ کو ہوتایا یہ پرابلم تو ایسی کچھ بھی کوئی پرابلم ایسی ہو تو جو لانگ ٹائم چلتی ہے اور جن کا علاج بھی لانگ ٹائم چلتا ہے تو اس میں میں نے اپنے پیشنٹ کو یہ جو میں نے آپ کو پچھا دکھائی ان کو کچھ عدویات میں نے یوز کروائی تھی کچھ میڈیسن سومی پر تک کی یوز کروائی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت اچھا ریزلٹ آیا تھا تو میں آپ کا مطلب نہیں یہ ہوتی کیوں ہے تقریباً اس کا کاؤز جو ہے مین طور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سکن کے اندر نا ایک سیل پیدا ہوتا ہے ایک سیل مرتا ہے دوسرا پیدا ہوتا ہے یعنی ایک سیل کے ڈیڈ ہونے کے بعد دوسرا سیل پیدا ہوتا ہے لیکن عموماً ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ایک سیل مرتا نہیں لیکن دوسرے تیسرے چوتھے دس بارہ سیل ایسے پیدا ہو جاتا ہے جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو ہمارے اسکن پر سرفس کا نمودار ہونا ہمیں یہ بیماری لگ جاتی ہے تو آئے ٹریٹمنٹ کے طرف چلتے ہیں جو میں نے اپنے پیشنٹ کو یوز کروایا اس ٹریٹمنٹ کے طرف چلتے ہیں اور میں ادویات کے بعد ایک وہ تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا جو پیشنٹ کے ٹھیک ہونے کی ہے جی کالی آرس یہ آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے اندر 30 پورٹنسی میں اور جو ہے سادہ پانی آدھا کا پانی کے اندر لے لیں آپ اس کے تقریباً آپ نے ٹین ڈروف ڈالنے ہیں صبح دوپرہ شام اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور کنٹینیو آپ نے استعمال کرنا ہے اس کا گیپ نہیں دینا آپ نے اس کے بعد ہماری جو میڈیسن ہے وہ ہے آر سکسٹی فائیو آر سکسٹی فائیو کو آپ نے دن میں تین سے چار مرتبہ استعمال کرنا ہے ڈروپز 15 دراب اس نے جو ہے وہ آ JAدھا کا پانی کے اندر ڈال کے آپ ڈال کی آپraft سے 3 سے 4 ٹائم کرنے اس کے بات جو مازج stead بعض ہیہ پانی سو رانیز شام سان پ거나وں کے اندر لانے سے پانی دل کے آپ نے استعمال کرنا ہے اب یہ کس طریقہ استعمال کرنی یہ آپ sih سمجھ لیجئے2 ڈال کے o ایک مرتبہ ہوتے میں استعمال کرنی ہے آپ نے تھکے 3 ڈروپ ڈل ایک چمسہ پانی کے لان کے استعمال کرنا ہے صرف آپ نے تین ڈراب استعمال کرنے ہیں اور جب آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے کہ آپ نے فور اگر کھانا کھا لیا ہے تو کھانا کھانے کے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے بعد جب آپ سندھی کی میرا چمک خالی ہو گیا اس وقت آپ نے یہ استعمال کرنا ہے ویک میں ایک مطقر آپ سنڈے کو استعمال کرتے ہیں نیکس سنڈے کو اس دباہ کو آپ نے استعمال کرنا ہے اور ایک چمچہ پانی کے اندر تین ڈروپ ڈال کر اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے یہ تینوں عدیات آپ استعمال کرنا ہے لیکن میں آپ کو یہاں بات یہ بتا دوں کہ نہ ہی ایک مہینے میں نہ ہی دو مہینے میں نہ ہی تین مہینے میں کیونکہ کبھی کبھی یہ بیماری پھیل جاتی ہے جس میں گھر کر لیتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ٹھیک اور اس کے ٹھیک ہونے میں کچھ پروسز لگتا ہے اور کبھی کبھی پیشن کو یہ لگتا ہے دوا کھا دے کہ ہماری پروبلم تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھوڑا سا فرق نہیں پڑا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ عدویات کھا کے یا لگا کے اپنی بیماری کو اندر دوا لیا ہوتا ہے تو وہ یہ دوائیں کھا کے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے اور آپ کی بیماری اور پھیل رہی ہوتی ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا آپ کی اندر سے سفائی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ پھر تقریباً کسی پیشن کو میں نے دیکھا ہے کہ سکس منتھ لگتے ہیں کسی کو سال لگتا ہے کسی کو ڈیڑھ سال لگتا ہے تقریباً اتنا پروسز آپ کو لگ جاتا ہے اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر اس کو ٹھیک نہیں کرتا یہ پورا جسم کو جکڑ لیتی ہے اور کان کے اندر تک بالوں میں سر میں اور یہ پھیل جاتی ہے ٹھیک چلیے اب میں آپ کو وہ پکچر شو کرتا ہوں جو میں نے پیشن کو دوا دینے کے بعد اب یہ میرے پاس آئے تھے پھر جب میں نے پکچر لی تقریباً سپٹیمبر 9 سپٹیمبر 2021 کو یہ میرے پاس دوبارہ آئے تھے اور یہ جب کی پکچر ہے آپ دیکھیں ان کی پیٹ کی پکچر کلین ہو چکا ہے بلکل پہلے کس طریقے سے تھا اور اب کس طریقے سے اس طریقے سے آپ ان کی کمر دیکھ لیں پیٹ دیکھ لیں بلکل کلین صاف ہو چکی ہے ہاتھ دیکھ لیں بلکل صاف ہو چکے ہیں پیر آپ کو میں دکھا دوں ان کے کے پیر بھی ان کے بلکل کلین ہو چکے تو یہ ادیات بہت ایفیکٹک ثابت ہے لیکن سبر کے ساتھ آپ جو بھی ہومیپتک کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں خاص کر ان ڈیزیز میں جو لانگ ٹائم مطلب وقت مانتی مانتی ہیں اس میں طور پیشن رکھا کریں سبت رکھا کریں اعتماد رکھا کریں آپ کو ریزرلٹ ضرور نہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ پریز ظاہری باتیں لازمی ہیں انڈا مرگی مچھی وغیرہ جو ہے آپ کو ایچنگ وغیرہ پروائیٹ کرتی ہیں جو آپ کو ایچنگ کرتی ہیں ایسی کوئی بھی چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہوتی اس میں یہ پریز ہے آپ اپنا طوال وغیرہ سابن وغیرہ الگ رکھیں اور کوئی ڈیٹول وغیرہ جو ہو گیا صرف سیوگارڈ نمونی جو ہو گیا سابن وہ آپ نے استعمال کرنا ہے یا کوئی بھی میڈیکیٹی سابن آپ نے اس میں استعمال کرنا ہوتا ہے تو یہ ایسی اب تک کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پیشن کے ساتھ اور سبر کے ساتھ اس کے استعمال کریں آپ کا یہ پروبلم ختم ہو جائے گا اب تک کے لئے ڈاکٹر سا یہ دانشاء کو جارت دیجئے گا اور ہاں جی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چینلوں کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ آگے آنوالی پرابلمز ڈیزیز جو آز موشنے میں بڑھتی جاری ہیں وہ اس کا حل میں لے کر آنگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہم سے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں اور ہم سے عدویات مگانا چاہتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اور ہم سے آپ عدویات بھی مگوا سکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گیا اور سبر کے ساتھ اللہ پر یقین کے ساتھ اس کو استعمال کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور صائدہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ